موسیقی میں ہمتن گوش ہو گیا گوناب واحدی نے تھیمی آواز میں کہنا شروع کیا جیسا کہ تم جان ہی چکے ہو یہاں نواب شہریار جنگ کے پاس تھیمتی نوادرات کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے اس زخیرے کو مگاسی کا زخیرہ کہا جاتا ہے گندھارہ آٹھ کے قریبا دو سو ارتالیس نادر نمونے اس زخیرے میں موجود ہیں میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سب کچھ ایک حادثے کے سبب ہو گیا تھا قریبا دو ماہ پہلے کی بات ہے مجھے اس جیل سے فرار ہونے کا ایک سنہری موقع ملا تھا اس رات کوئی تہوار منایا جا رہا تھا اسے غالباً دیوالی کہتے ہیں اور یہ ہندووں کا تہوار ہیں مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں معلوم لیکن میرا خیال ہے کہ ہندووں کی طرح مسلمان بھی یہ تہوار جوش و خروش سے مناتے ہیں آتش بازی ہوتی ہے اور چراغہ کیا جاتا ہے اس رات شام سے ہی حویلی میں مہمان جمع تھے اور زبردست آتش بازی کی جا رہی تھی گاہے بگاہے اس جیل کے درو دیوار زوردار دھماکوں سے گون جوکتے تھے رات گیارہ بارہ بچے کامل ہوگا جب ایک ہوائی اس جیل کے صدر دروازے کے پاس جا گری اور وہاں پرال کے ایک ڈھیر میں آگ بھڑک اٹھی چشم زدن میں یہ آگ اس قریبی عمارت تک پہنچ گئی جہاں جیل کا انچارچ کھولی قطب بیٹھا ہے میرا خیال ہے تم نے یہاں آتے ہوئے آتش زدگی کے آثار دیکھے ہوں گے میں نے اس بات میں سرہ لیا گناب واحدی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا آگ بھڑکی تو پہرداروں میں کھلبلی مجھ گئی وہ سب باہر ڈوڑ گئے قیدی کوٹریوں میں بند تھے لہٰذا ان کی طرف سے پہرداروں کو کوئی اندیشہ نہیں تھا ان دنوں میرے مسانے میں تکلیف تھی اور پشاپ کے لیے مجھے بار بار ٹائلٹ جانا پڑتا تھا پہردار نے مجھ سے خاص ریایت کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ باہر سے مقفل نہیں کیا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ قسمت آزمانے کا یہ ایک سنہری موقع ہے میں کمرے سے نکل کر اور جانے پہچانے راستوں سے گزر کر صدر دروازے تک پہنچ گیا کہاں مجھے ایک غسل خانے کی شکستہ کھڑکی میں سے باہر کودنے کا موقع مل گیا آگ کی وجہ سے پہرداروں میں افرہ تفری مچی ہوئی تھی میں آہاتے کی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہائشی امارت کی طرف چلا گیا میں نے پچھلے تین برسوں میں یہاں جو کچھ دیکھا تھا اس سے یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ یہاں سے فرار ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رہائشی امارت کی چھت سے کوشش کی جائے چھت کے قریب سے دس ہزار کیوی کے برقی تار گزرتے تھے ظاہر ہے کسی ایک تار کو پکڑ کر لٹک جانے سے بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا میں جانتا تھا کہ اگر میں نے تار سے لٹک کر صرف دس پندرہ فٹ کا فاصلہ تائے کر لیا تو کھمبے تک پہنچ جاؤں گا اور یہ کھمبہ ایک سیڑی کے طرح سہارا دے کر مجھے نیچے پہنچا دے گا لیکن جب میں کئی رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد امارت کی چھت پر پہنچا تو اندازہ ہوا کہ منصوبہ بنانے اور عمل کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جن تاروں کو میں پچھلے تین سال سے دیکھتا رہا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ وہ چھت سے تین چار فٹ کے فاصلے سے گزرتے ہیں وہ دس بارہ فٹ کے فاصلے سے گزر رہے تھے اور کافی بلند بھی تھے میں کسی طور ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا مایوسی کے عالم میں میں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا لیکن اسی دوران پہرے داروں سے میری متبھیڑ ہو گئی ان کی نگا سے بچنے کی کوشش میں میں ان خاص کمروں میں جا نکلا جہاں نواب صاحب کی رہائش تھی یہ دوسری منزل کے کمرے ہیں اور اس وسیع و عریض ہال کے این اوپر واقع ہیں جہاں نواب صاحب کی بیٹی نے جم نازیم بنا رکھا ہے ان کمروں میں ایک مستطیل کمرے میں داخل ہو کر میں دنگ رہ گیا یہاں فرش پر گداس کالین تھا کھڑکیوں پر بہت دبیز پردے تھے اور خوابناک روشنی میں کمرے کے اندر ان گنت نوادرات جگمگا رہے تھے نوادرات اور آثار قدیمہ سے میری دلچسپی بہت پرانی ہے مجھے یہ جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ میں اس وقت نوادرات کے اس نایاب زخیرے کے سامنے کھڑا ہوں جسے میگاسی کا زخیرہ کہا جاتا ہے میں حیرت زدہ نگاہوں سے سب کچھ دیکھتا رہا مٹی چونے اور پتھر کی مورتیاں کانسی کے مجسمیں لوہے کے جنگی ہتیار برتن ٹائلیں پختہ مٹی کے چراخ اور آرائشی تختیاں یہ سونا چاندی نہیں تھا لیکن سونے چاندی سے بہت قیمتی تھا ہیرے جوائرات بھی اس کی قدر و قیمت کے سامنے ہیش تھے پہرے دار کہیں آس پاس ہی گھوم رہے تھے میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا میں نے جلدی سے کانسی کا ایک چھوٹا سفرگن اٹھایا اور اپنی جراب میں اڑس لیا یہ وہی فرگن تھا جس کی تصویر کا فوٹو سٹیٹ تم ساتھ لائے ہو پہرے داروں سے نظریں بچا کر میں رہائشی عمارت سے بہار نکلا فرار کے خواب اب بکھر چکا تھا میں جانتا تھا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تم دیکھی چکے ہو بیرونی چار دیواری بہت اونچی ہے اسے سیڑی کے بغیر عبور کرنا ممکن نہیں ہے بڑے گیٹ پر ہر وقت خوفناک کتے اور ان سے زیادہ خوفناک پہرے دار موجود رہتے ہیں اگر جیل کے صدر دروازے پر لگی ہوئی آگ مکمل طور پر بچ جاتی اور پہرے دار اپنے اپنے مقامات پر واپس لوٹ جاتے تو میرا پکڑا جانا یقینی تھا میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور غسل خانے کی جس شکستہ کھڑکی سے باہر نکلا تھا اسی کے راستے واپس اندر آ گیا قسمت نے ساتھ دیا اور میں راستداری سے واپس کمرے تک پہنچ گیا فرگن بدستور میری جراب میں عرصہ ہوا تھا میں نے اسے اپنے کمرے کے اندر ہی ایک ایسی جگہ چھپا دیا جہاں اسے آسانی سے نہیں ڈھونڈا جا سکتا اس واقعے کے دس بارہ روز بعد مجھے معلوم ہوا کہ تین برس پہلے میرے ہی ساتھ قید ہونے والا ایک شخص جعفر رہا ہو کر واپس جا رہا ہے میری طرح جعفر بھی ایرانی ہے میں نے کہا قطع قرامی کی معافی چاہتا ہوں جناب اگر آپ اس موقع پر اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی گناب نے کہا یہ ایک غیر متعلق موضوع ہے بہرحال بتانے میں ایسا حرص بھی نہیں ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جس شخص پر شوریز نے اعتماد کیا ہے اس پر مجھے بھی اعتماد کر لینا چاہیے بہت نوازش آپ کی میں نے کہا میں آج سے قریباً تین برس پہلے نواب شہریار جنگی کی دعوت پر ایران سے یہاں حیدر آباد آئے تھا نواب نے میرے علاوہ دو اور ایرانی مہمانوں کو بھی مدو کیا تھا میری طرح وہ دونوں بھی مصابر تھے ان میں سے ایک کا نام جعفر ہے یہ تبریس کا رہنے والا ہے تیسرے کا نام جمشید تھا اس کا تعلق مشہد سے تھا ہم تینوں کو چار پانچ ماہ کے اندر قریباً چالیس پینٹنگز بنانی تھی یہ نواب شہریار کے بزرگوں کی پینٹنگز تھی نواب کے والد مرہوم کے ست سالہ جشن ولادر پر یہ پینٹنگز حویلی کے وسیع و عریض مہمان خانے میں آویزہ کی جانی تھی اس کام کے لیے نواب نے میرے ساتھ چالیس ہزار روپے معافضہ تیہ کیا دیگر دو مصابروں کو بھی پچیس پچیس ہزار ملنا تھے ہم تینوں تندہی سے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے کام بھی آخری مراحل میں تھا ایک ویکنڈ پر ہم تینوں مضافاتی علاقے میں سیر کے لیے نکل گئے واپسی پر ہمیں رات ہو گئی وہ ایک عبرالود رات تھی ابھی ہم اپنے ٹھکانے سے بہت دور تھے کہ طوفانے بادو بارا نے ہمیں آ لیا یالہ باری شروع ہو گئی اور ایسے وزنی اولے پڑے کہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے ہم پناہ کی غرصے ایک مندر میں گھس گئے بڑی نہر کے کنارے یہ مندر درختوں میں گھیرا ہوا تھا اور عام راستے سے کافی ہٹ کر تھا یہاں ایک بوڑے پجاری اور تین دیوداسیوں کے سوا کوئی نہ تھا ایک داسی پچیس تیس سال کی تھی جبکہ دو بالکل نوخیز لڑکیاں تھیں ایسے ویران مقام پر نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو تنہا دیکھ کر ہمیں بہت عجیب لگا درحقیقت ہندوستان آنے کے بعد ہمیں گھومنے پھرنے کا بہت کم موقع ملا ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مندروں میں اکثر ایسی کماری پجارنیں موجود ہوتی ہیں وہ مندر کے لئے وقف ہوتی ہیں لہٰذا کوئی مرد ان کے قریب جانے کا نہیں سوچ تھا ہمارا خیال تھا کہ یہ لڑکیاں پوجہ پارٹ کے لئے آئیں ہوں گی اور خراب موسم کے سبب رک گئیں ہوں گی یا پھر ہماری ہی طرح رہکیر ہوں گی نہ ہی وہ ہماری زبان جانتی تھی اور نہ ہم ان کی زبان جانتے تھے رہا بورا پجاری تو وہ کسی قسم کے نشے میں دھوت پڑا تھا رات نو دس بجے تیز بہاؤ کے سبب نہر کی پٹری ٹوٹ گئی اور مندر کے چاروں طرف پانی تھاٹے مارنے لگا اب کم از کم ایک رات کے لئے ہم مندر میں محصول ہو چکے تھے اس کے بعد جو کچھ ہوا اچانک ہی ہوا سب سے پہلے ہمارے ساتھی جمشیر پر ہی شیطان نے غلبہ پایا وہ ایک لڑکی سے زبردستی کرنے لگا یہ وہی دیوداسی تھی جو باقی دو سے عمر میں بڑی تھی اگر وہ چیختی چلاتی اور شدید قسم کی مضاہمت کرتی تو شاید یہ معاملہ زیادہ آگے نہیں بڑھتا لیکن ہم نے دیکھا کہ دیوداسی نے مضاہمت کیوں کی جیسے کوئی فرزادہ کیا جاتا ہے یا کوئی ذمہ داری نبھائی جاتی ہے جبکہ ہم نے جمشیر کو بہت زیادہ جب ہم نے جمشیر کو بہت زیادہ کوشش کے بغیر کامیاب ہوتے دیکھا اور یہ بھی جان لیا کہ یہاں باہر سے کوئی مداخلت کرنے نہیں آئے گا تو ہماری شیطانیت بھی بیدار ہو گئی ایک دم ہی وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ظاہر ہے اس میں زیادہ قصور ہم تینوں کہی تھا وہ گناہ کی رات تھی اور بے حد توفانی مندر کے اندر کا موسم بھی ویسا ہی ہو گیا جیسا باہر کا تھا اور جب توفان تھما تو تینوں لڑکیاں بال بکھیرے ہچکیوں سے رو رہی تھی اور بوڑھا پجاری اپنا متکوک سینہ کوٹ کوٹ کر دہائی دے رہا تھا یہ واقعہ راز نہ رہ سکا اور اگلے روز ہر طرف دیوداسیوں سے ہونے والے سلوک کے چرچے ہو گئے موقع واردات نواب صاحب کی جاگیر میں تھا لہٰذا پولس سے زیادہ یہ نواب کی ذمہ داری تھی کہ انصاف کے تقاضے پورے کریں ہم تینوں نواب کی جاگیر سے راہ فرار اختیار کر چکے تھے لیکن آلم پور کے نزدیک نواب کے کارندوں نے ہمیں پکڑ لیا اور واپس نواب کی زمینوں پر لے آئے حالات ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر سنگین تھے مقامی ہندو بپرے ہوئے تھے وہ ہماری تک کا بوٹی کر دینا چاہتے تھے لیکن نواب کی وجہ سے وہ چپ تھے ہمیں اس وقت اندازہ ہوا کہ نواب اپنے علاقے میں کتنے اثر رسول کا مالک ہیں وہ نہ صرف پولس سے بلکہ مشتعل ہندو سے بھی ہماری جان بچانے میں کامیاب رہا اس نے مشتعل افراد کو یہ سمجھایا کہ مجرم غیر ملکی ہیں وہ پہلی مرتبہ ہندوستان آئے ہیں نہ یہاں کی زبان جانتے ہیں اور نہ رسم و رواج سے آگا ہیں بے شک انہوں نے جرم کیا ہے لیکن وہ اس جرم کی سنگینی سے باخبر نہیں تھے نواب کی کوششوں سے یہ ہوا کہ اس واقعے کا چرچہ ایک خاص علاقے تک محدود رہا معززین بیچ میں پڑ گئے اور انہوں نے یہاں کے رواج کے مطابق نواب نے باقاعدہ عدالت کے فرائض ادا کیے اور ہم تینوں کو مجموعی طور پر سولہ سال قید کی سزا دی سب سے زیادہ سزا جمشید کے حصے میں آئی یعنی آٹھ سال قید وہ اس جرم میں ہمارا لیڈر تھا اور اس کے تشدد سے ایک لڑکی کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا تھا مجھے اور جعفر کو چار چار سال قید کی سزا ہوئی یہ کافی سخت سزا تھی مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمارے کالے کرتوتوں کا پھل ملا تھا سچی بات یہ ہے کہ ہم تینوں ہی آوارہ گرد اور رنگین مزاج قسم کے افراد تھے ایسے لوگ کسی نہ کسی موقع پر فستے تو ہیں ہی سو ہم بھی فست گئے تھے اس جیل میں آنے کے پانچھے ماہ بعد جمشید بیمار پڑ گیا اسے شدید قسم کا یرقان ہو گیا اس کا علاج وغیرہ کرایا گیا لیکن پیچیدگی بڑ گئی درحقیقت اس کے ساس ہی پورے ہو چکے تھے وہ مر گیا مقامی ہندووں نے یقیناً اس موت کو چمتکار قرار دیا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ مرنے والے کو دیوداسی کی عزت برباد کرنے کی سزا ملی ہے بہرحال ہم دونوں اپنی اپنی سزا بھگتے رہے نواب شہریار جنگ مجھے مجرم سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود میرے فن کا قدردان ہے اس نے جیل کے عملے کو ہدایت کر رکھی ہے کہ میرے ساتھ ریائیتی سلوک کیا جائے ان کوٹریوں کے عقب میں چند کمرے ہیں انہی میں سے ایک کمرے میں میں رہتا ہوں وہاں مجھے بستر کرسی میز اور ریڈیو وغیرے کی سہولت حاصل ہے یہاں کوئی بھی مجھے گوناب کے نام سے نہیں بلاتا بلکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے مجھے ماسٹر گون کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب تم نے کل گوناب کا نام لیا تو میں بری طرح چونک گیا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہارا تعلق انڈیا سے نہیں ہے بہرال میں اپنا اور جعفر کا ذکر کر رہا تھا جعفر بھی میری طرح چھڑا چانٹ ہے والدہ کے علاوہ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا پچھلے دنوں جعفر کے آبائی شہر تبریس سے خبر آئی کہ اس کی والدہ صرف بیمار رہنے کے بعد مر گئی ہے معلوم نہیں جعفر کو اس خبر سے صدمہ ہوا یا نہیں لیکن نواب شہریار جنگ کو شدید صدمہ ہوا اس نے مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے جعفر کو قید میں ایک سال کی رہائت دے دی جب مجھے پتہ چلا کہ جعفر رہا ہو کر واپس جا رہا ہے تو میرے ذہن میں فوراں وہ نوادرات والی بات آ گئی جعفر عام قیدیوں کے ساتھ جیل کے دوسرے حصے میں رہتا تھا ان تین برسوں میں میری اور اس کی ایک مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوئی میں نے نواب کو ایک تحریر درخواست دی کہ رہائی سے پہلے جعفر کو صرف ایک بار مجھ سے ملا دیا جائے یہ درخواست مشروع طور پر منظور کر لی گئی جیل کے انچارج پلی قطب نے مجھے اطلاع دی کہ قید کے آخری روز جعفر کو مجھ سے ملایا جائے گا میں جعفر کے ہاتھ اپنے دوست شوریس کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا تھا کہ میگاسی کے نوادرات اس وقت نواب شہریار جنگ کی حویلی میں موجود ہیں لیکن جعفر پر اعتبار کرنا بھی میرے لی ممکن نہیں تھا وہ ایک بہت چالو شخص ہے مشہور پینٹنگز کی حیران کن نقلے تیار کرنے کے علاوہ وہ کئی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث رہا ہے اس اہم راز کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ شوریس کے نام اپنا پیغام تحریر طور پر بھیجوں اور تحریر بھی ایسی ہو جس کا علم خود جعفر کو بھی نہ ہو مصوری میرا روزگار ہی نہیں شوق بھی رہا ہے مجھے اس جیل میں بھی نواب شہریار نے اپنا شغل جاری رکھنے کی ریائت دے رکھی ہے میری پینٹنگ کٹ میں ہر قسم کی مصوری اور خطاتی کا سامان موجود ہے میں نے فوراں فیصلہ کیا اور دس بارہ روز کے اندر چنے کی دال کے دانوں پر وہ تحریر لکھ دی جس کا ترجمہ تم اپنے ساتھ لائے ہو یہ تحریر ایک قبائلی زبان میں ہیں ایسی کچھ زبانیں ایران کے شمالی ساحل پر بولی جاتی ہیں مجھے یقین تھا کہ میرے بچپن کے دوست اور کلاس فیلو شوریز مہدی کے سوا کوئی تحریر کو نہیں پڑ سکے گا ہم دونوں اس سے پہلے بھی ایک سے زائد موقع پر پیغام رسانی کے لیے یہ منیچرز والا طریقہ استعمال کر چکے تھے لہٰذا کسی قسم کی الجھن پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا رہائی کے روز جعفر کو میری ملاقات کے لیے لائے گیا وہ ایک بے حص اور بدمزاد شخص ہے تین سال بعد بھی اسے مجھ سے ملنے اور مجھے دیکھنے میں کوئی خواہش نہیں تھی وہ مجھ سے یوں ملنے آیا جیسے کوئی ناغوال فریضہ ادا کر رہا ہو بہرال میں اس کا مزاج آشنا تھا اس بات کا مجھے یقین تھا کہ اگر ایک بار اس نے مجھ سے معاملہ تیع کر لیا تو جو ذمہ داری میں اس پر ڈالوں گا وہ ضرور نبھائے گا میں نے اس سے کہا کہ اسے میرا ایک کام کرنا ہے اور اس کے لیے اسے معقول مافضہ ملے گا وہ بولا کیسا کام اور کیسا مافضہ میں نے پہراداروں کی نظر بچا کر کاسی کے فرگن اسے دکھایا اور بتایا کہ بین الاقوامی مارکٹ میں اس کی قیمت ہزاروں ڈالر ہے وہ اکدم نرم پڑ گیا اور پوچھنے لگا کہ اسے کیا کام کرنا ہے میں نے چنے کی دال والا گلابی لفافہ نکالا اور اس سے کہا کہ وہ یہ لفافہ میرے بتائیوے ایڈرس پر پہنچا دے اس نے پوچھا لفافے میں کیا ہے میں نے جھوٹ بولا کہ یہ دال کے چند دانے ہیں یہ دانے چونے کی ایک بہت پرانی مورتی میں سے برامد ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میرے دوست شوریز مہدی کے لیے اہم ثابت ہوں گے معلوم نہیں جعفر کو میری بات کا یقین آیا یا نہیں بہرحال وہ میرا یہ کام کرنے پر رضا مند ہو گیا اس نے فرگن کا مجسمہ اور گلاوی لفافہ مجھ سے لے لیا اور اپنے ربادے میں چھپا لیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھ سے رقصت ہو کر چلا گیا ان واقعات کو اب کموں پیش چھے ہفتے گزر چکے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرا پیغام شوریز تک پہنچ بھی پایا ہے یا نہیں بلکہ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جعفر یہاں سے روانہ بھی ہوا ہے یا نہیں میں نے اپنے دل میں سوچا روانہ تو وہ ہو چکا ہے یہاں سے بھی اور دنیا سے بھی انسان کتنا بھی ہوش مند ہو بے خبری کا پردہ چاک نہیں کر سکتا میرے سامنے پرال پر بیٹھا ہوا گناب واحدی اوف ماسٹر گون بھی اس بات سے بے خبر تھا کہ جعفر نے یہاں سے روانہ ہونے کے بعد کیا گل کھلایا ہے اس نے پشاور سے ایک کار اخوا کی اور پھر اس کار پر کہیں جا رہا تھا کہ خود بھی اخوا ہو گیا بعد ازا اس کی لاش کار کی ڈککی میں پڑی رہ گئی تھی اور کانسی کا فرگن گلابی لفافے سمیت سرتاش پاشا نامی سمگلر کے پاس پہنچ گیا تھا گناب واحدی اپنی رودات سنا کر چپ ہو گیا کوٹری میں کچھ دیر گمبیر خاموشی تاری رہی اس خاموشی میں قیدیوں کے خرارٹے گونج رہے تھے یا قریبی برامدے میں کسی اونگتے ہوئے پیرہ دار کی خانسی ٹرانزسٹر ریڈیو سے اب بھی سے بھی اب شاہ شاہ کے سوا کچھ برامد نہیں ہو رہا تھا میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے مسٹر گناب وہ بولا سب سے پہلے تو اس فوٹو شیٹ کے ٹکڑے کرو جو انہوں اپنے ساتھ لے کر آئے ہو شکر کرو کہ یہ کاغذ کسی کے ہتے نہیں چڑ گیا کاغذ بوٹا سنگ کے پاس تھا میرے اشارے پر اس نے کاغذ کے چند ٹکڑے کیے اور انہیں موں میں ڈال کر نگل گیا گناب واحدی نے پر سوچ لیجے میں کہا شوریز معاملہ فہم شخص ہے لیکن مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نے تمہیں یہاں کچھے انتظام کے ساتھ بھیج دیا ہے تم نے یہاں اپنا تعلق دہلی کے ہفت روزہ سے بتایا ہے میرا خیال ہے ان لوگوں کو اس بات کی تصدیق کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ تمہارا بیان سراسر جھوٹ ہے اور تمہارے شناختی کارٹ وغیرہ بھی جالی ہیں میں نے کہا اس بدبخت کھلی غطب کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ تصدیق کر چکا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ہفت روزہ سیاست کے ایڈیٹر نے ٹیلی فون پر اس سے بات کی ہے گناب بولا ممکن ہے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہو ان لوگوں کے ہاتھ ہماری توقعوں سے زیادہ لمبے ہیں بہرحال اب اس مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں بڑی منصوبہ بندی سے کام دینا ہوگا میرے ذہن میں ایک راستہ آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہی بہترین راستہ ہے میں نے سوالیہ نظروں سے گناب کی طرف دیکھا بوٹا سنگھ کو گفتگو کی بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی بہرحال وہ چٹا انپڑ بھی نہیں تھا اس نے میٹرک کر رکھا تھا کہیں کہیں الفاظ اس کے پلے پڑ جاتے تھے اور اسے موضوع کا پتہ چل جاتا تھا گناب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا تم سے پوچھ گت ہو تو تم یہ تسلیم کر لو کہ کسی اخبار وغیر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور اب تک تم نے جھوٹی بولا ہے ہمیں بتانے کے ضرورت ہی نہیں قلی قطب کو پورا یقین ہے کہ ہم پیدائشی جھوٹ ہیں اب تم ایک جھوٹ اور بھی بولنا ہوگا نا اور مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹ زیادہ مطبر اور قابل قبول ہوگا نواب کا ایک بیٹا ہے فیروز جنگ نام ہے اس کا وہ پچھلے چار پانچ پانچ چھے ماہ سے بیمار ہے کافی علاج ملجہ ہوا لیکن وہ مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہوتا قدرتی بات ہے جب بیماری طول پکڑ جائے تو اچھے بھلے روشن خیال لوگ بھی جھاڑ پھوک اور ٹونے ٹوٹکوں کی طرف رجوع کر جاتے ہیں آج کل چھوٹے نواب کی والدہ بھی یہی کچھ کر رہی ہیں پچھلے دنوں تو انہوں نے حدی کر دی بنارہ سے کوئی ہندو آمل بلا لیا روحانی علاج کے نام پر اس آمل نے تین روز حویلی میں خوب ہڑبونگ مچایا دھونیا دیں تبلے بجائے رقص کیا اور عجیب و غریب نارے بلند کرتا رہا چوتھے روز شاید اتفاقاں چھوٹے نواب خود کو کچھ بہتر محسوس کرنے لگے آمل کا روحانی عمل بھی ختم ہو چکا تھا اور چھوٹے نواب کی والدہ سے وہ قریباً دس ہزار روپیا بطور انام پا کر چلا گیا اس واقع کی خبر پندرہ اکتوبر کے ہندو سمچار میں بھی چھپی تھی اس خبر کے حوالے سے میرے ذہن میں تجویز آئی ہے اگر تم اس پر عمل کر سکو تو جی فرمائیں میں سن رہا ہوں اگر تم بھی کسی طرح خود کو اس روحانی علاج والے چکریں ملوث کر لو تو بہتری کی کوئی صورت نکل سکتی ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی طرح یہ بات ثابت ہو جائے کہ تم نے ہند سمچار میں دس ہزار روپے انام والی خبر پڑھی اور تمہارے دل میں لالج بھی پیدا ہو گیا روحانی علاج کا ڈھونگ رچا کر مال بٹوڑنے کے لیے تم بھی یہاں پہنچ گئے میں کچھ سمجھا نہیں وہ ناب بولا میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے الزام سے بچنے کے لیے تم ایک چھوٹا جرم قبول کر لو تم دونوں جو اس میں بری طرح فسے ہو اس کی وجہ نوادرات ہیں حویلی میں نوادرات کی موجودکی کی وجہ سے نواب شہریار اور اس کے کارندے بہت الیٹ ہیں اگر نوادرات والا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا تو نواب کے کارندے اس بری طرح ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے نہ پڑتے وہ بجے طور پر یہ شک کر رہے ہوں گے کہ تمہارا تعلق کہیں نوادرات والے معاملے سے نہ ہو اگر یہ تعلق ثابت ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس چار دیواری میں تم پر بہت سخت مصیبت آنے والی ہے لیکن اگر کوئی دوسرا الزام ثابت ہوتا ہے تو پھر ریایت کے امکانات روشن ہیں میں نے کہا آپ کی تجویز ہے کہ ہم خود کو پیری فقیدی کے معاملے ملوث کر لیں ہاں بالکل لیکن یہ کام ایسے ہو کہ کہیں بناوٹ کا رنگ نہ آئے یوں محسوس ہو کہ تم سے واقعی اقبال جنگ کرائے گیا ہے ٹھہرو میں تمہیں سمجھاتا ہوں گوناب واحدی نے اٹھ کر ریڈیو کی سوئی ادھر ادھر گھومائی اور اسے ایک ایسے سٹیشن پر سیٹ کر دیا جہاں سے رات کے آخری پہر میں بھی برہنگام موسیقی نشر ہو رہی تھی پھر وہ کمبل سمیٹ کر ہمارے بالکل قریب بیٹھ گیا اور دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگا موسیقی 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 موسیقی